بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد آج قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا قربانی کے جانور سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں مثلا اگر اس کے اوپر اون ہوتا ہو تو اون کو ہم بیچ خرید سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں یا وہ مادہ اور دودھ وغیرہ دیتی ہو تو کیا اس کا دودھ استعمال کرنا یا بیچنا جائز ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے تو اس میں سن لیں کہ چند شرائط ہیں اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر استعمال کرنا جائز ہے ورنہ نفع اٹھانا جائز نہیں ہے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ اور اون اور گوبر وغیرہ اپنے استعمال ملانا یا جانور پر سواری کرنا یا اس سے کوئی اور نفع اٹھانا جائز ہونے کی چند صورتیں ہیں نمبر ایک جانور گھر کا پالتو ہو اگر جانور گھر کا پالتو تھا تو پھر اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر سواری کر سکتے ہیں اور اس پر اور گوبر وغیرہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر دو جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ کی ہو یعنی گھر کا پالتو تو نہ ہو لیکن جب ہم نے جانور خرید آیا تو قربانی کی نیت سے نہیں خرید آتا تو اس صورت میں بھی اس کے اون کو گوبر کو دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین جانور قربانی کی نیت سے خرید آؤ خریدتے وقت قربانی کی نیت ہو لیکن وہ باہر چل پھر کر چارہ نہیں کھاتا ہو بلکہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہو اپنے گھر سے خرید کا جیسا کہ شہروں میں آج کل امومن ہوتا ہے کہ لوگ خرید کر جو ہے اسے کھلاتے ہیں جانور باہر کھیتوں میں اور میدانوں میں چر کر اس کا گزار نہیں ہوتا تو یہ تین شکلیں ہیں نمبر ایک جانور گھر کا پالتو ہو نمبر دو جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ کیو نمبر تین جانور قربانی کی نیت سے خریدہ ہو لیکن وہ باہر چل پھر کر چارہ نہیں کھاتا ہو بلکہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہو ان تین صورتوں میں جانور کے دودھ اون اور گوبر وغیرہ سے نفع اٹھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا یا جانور سے کوئی اور جائز نفع اٹھانا جائز ہے لیکن اگر جانور قربانی کی نیت سے خریدہ ہو جانور قربانی کی نیت سے خریدہ ہو اور وہ باہر چل پھر کر چرنے پر اس کا گزارہ ہوتا ہو گزارہ کرتا ہو یعنی مالک اسے خرید کر نہیں کھلاتا بلکہ وہ باہر جاتا ہے کیت وغیرہ میں چر کر ہی اس کا گزارہ ہو رہا ہے تو اس کے دودھ اون وغیرہ سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لیے ایسی صورت میں قربانی کے جانور کے اون کاٹنا درست نہیں لیکن اگر کسی نے اون کاٹ لی تو اسے کسی مستحق کے زکاة کو صدقہ کرنا ضروری ہے اسی طرح اس قسم کی قربانی کے جانور کا دودھ بھی نہ نکالا جائے ہاں اگر دودھ نہ نکالنے سے جانور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو اس کے تھنوں پر تھنڈے پانی کی چھیٹیں مار کر دودھ خوشک کر دیا جائے لیکن اگر اس سے بھی تکلیف کم نہ ہو تو پھر دودھ نکال کر کسی مستحق کے زکاة کو صدقہ کر دیا جائے جو زکاة کا مستحق ہے غریب ہے اسے صدقہ کر دیا جائے لیکن اسے بیچا نہیں جائے سکتا اس کے بدلے میں کوئی نہیں جائے سکتی اگر کسی نے یہ دودھ اپنے استعمال میں لے لیا خود استعمال کر لیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے کہ وہ دودھ کی کتنی قیمت بن رہی ہے پھر اس قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہو گیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی قربانی کر لینے کے بعد یہ تو پہلے کا مسئلہ تھا لیکن قربانی ہو گئی اب قربانی کر لینے کے بعد اس کے تھنوں میں موجود دودھ کو اب استعمال میں لانا درست ہے اگر نکلتا ہے اسی طرح اس کے اون کو کاٹ کر اپنے استعمال میں لانا بھی درست ہے لیکن اس دودھ اور اون کو قیمت کے عوض اور پیسے کے عوض فروغ کرنا بیچنا یہ جائز نہیں ہے اگر کسی نے یہ بیچ دیا تو ان کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے جیسے خال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن اجرت کسی کے معاویزے میں اجرت میں یا بیچنا جائز نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی